رازدہ نے دلی میں اس وقت ائر کوالٹ انڈیکس چار سو کے آس پاس بنا ہوا ہے حالانکہ امید یہ ہے کہ ہو سکتا ہے ویکنڈ میں سنے ہو کچھ کمی آئے کیونکہ دلی میں واہنوں کا پردوشن پردوشن کل پردوشن میں آدھے سے زیادہ حصہ دار ہے یہی وجہ ہے کہ میں کرتا ہوئے پتھ میں موجود ہو رکھا دکھا لوگوں کو چھوڑ کر کے مارننگ واک کے لیے لوگ پہنچنی رہے ہیں انڈیا گیٹ جس کی دوری یہاں سے لگ بگ 800 میٹر ہے وہ دکھنا لگ بگ بند ہو گیا ہے یعنی اویزیویلٹی بھی اس موک کی وجہ سے یہ فاغ نہیں ہے کیونکہ دلی میں تاپمان ابھی بھی 20 ڈگری سیلسیس سے زیادہ ہے یہ فاغ کی جگہ سموک ہے جس میں ایسے پرٹیکولر میٹرس ہے جن کا پی ایم 2.5 ہے پی ایم 10 ہے بہت چھوٹے انچ اور اس کی وجہ سے آپ کو سورج کی روشنی بھی نظر آنی کم ہو گئی ہے یعنی سوریے جس کی وجہ سے الٹر وائلٹ ریز چلتی ہے وہ بھی کافیت تک آنا کم ہو گیا ہے ہوا کی گتی لگ بگ 5 کلومیٹر پرتی گھنٹہ ہے 5 کلومیٹر پرتی گھنٹے کی وجہ سے ہی دلی ان سی آر گازی آباد گرو گرام اور تمام جو علاقے گاؤتم بدھ نگر کے فرید آباد کے ہیں وہ گیس چمبر میں تبدیل ہو گئے ہیں ہوا کی گتی کم ہے سورج کی روشنی الٹر وائلٹ ریز صاف آنے ہی نہیں ہے اور ایک اور وجہ ہے وہ ہے نمی دیکھئے کس طریقے سے یہاں پر جب میں گھاس پہ ہاتھ لگاتا ہوں تو اس صبح کے سمیں اوز کی طرح سے گرتی ہے دلی میں جو نمی ہے وہ ہے لگ بگ 80 پرتیشت جب نمی زیادہ ہوگی تاپمان کم ہوگا ہوا کی گھتی دھیمی ہو جائے گی اور سورج کی روشنی صاف نہیں آ پائے گی تب دلی ان سی آر سموک چیمبر میں تبدیل ہو جائے گا وہی ستی اس وقت دلی رازدانی دلی میں نظر آ رہی ہے رازدانی دلی میں اس وقت ائر کوالٹ انڈیکس چار سو کے آس پاس بنا ہوا ہے حالانکہ امید یہ ہے کہ ہو سکتا ہے ویکنڈ میں سے کچھ کمی آئے کیونکہ دلی میں وہانوں کے پردوشن پردوشن کل پردوشن میں آدھے سے زیادہ حصہ دار ہے یہی وجہ ہے کہ میں کرتا ہوئے پت میں موجود ہو اکا دکھا لوگوں کو چھوڑ کر کے مارننگ واک کے لیے لوگ پہنچنی رہے ہیں انڈیا گیٹ جس کی دوری یہاں سے لگ بگ 800 میٹر ہے وہ دکھنا لگ بگ بند ہو گیا ہے یعنی اب ویزیویلٹی بھی اس موک کی وجہ سے یہ فاغ نہیں ہے کیونکہ دلی میں تاپمان ابھی بھی 20 ڈگری سیلسیس سے زیادہ ہے یہ فاغ کی جگہ سموک ہے جس میں ایسے پرٹیکولر میٹرس ہے جن کا پی ایم 2.5 ہے پی ایم 10 ہے بہت چھوٹے انڈش اور اس کی وجہ سے آپ کو سورج کی روشنی بھی نظر آنی کم ہو گئی ہے یعنی سوریے جس کی وجہ سے ایلٹر وائلٹ ریز چلتی ہے وہ بھی کافیت تک آنا کم ہو گیا ہے ہوا کی گتی لگ بگ 5 کلومیٹر پرتی گھنٹہ ہے 5 کلومیٹر پرتی گھنٹے کی وجہ سے ہی دلی ان سی آر گازی آباد گرو گرام اور تمام جو علاقے گاؤتم بودھ نگر کے فرید آباد کے ہیں وہ گیس چمبر میں تبدیل ہو گئے ہیں ہوا کی گتی کم ہے سورج کی روشنی ایلٹر وائلٹ ریز ساف آنے ہی نہیں ہے اور ایک اور وجہ ہے وہ ہے نمی دیکھئے کس طریقے سے یہاں پر جب میں گھاس پہ ہاتھ لگاتا ہوں تو اس صبح کے سمیں اوز کی طرح سے گرتی ہے دلی میں جو نمی ہے وہ ہے لگ بگ 80 پرتیشت جب نمی زیادہ ہوگی تاپمان کم ہوگا ہوا کی گھتی دھیمی ہو جائے گی اور سورج کی روشنی صاف نہیں آ پائے گی تب دلی ان سی آر سموک چیمبر میں تبدیل ہو جائے گا وہی ستتی اس وقت دلی رازدانی دلی میں نظر آ رہی ہے کہ میں صحیح ہوگی راکے شرابت کے ساتھ راہل ڈباس نیوز نیشن دلی کہ میں صحیح ہوگی راکے شرابت کے ساتھ راہل ڈباس نیوز سٹیٹ دلی نیوز نیشن اب واتسپ پر خبروں کے تازہ اپ ڈیٹ کے لیے نیوز نیشن کے اس کیو آر کورٹ کو سکین کریں